اب بار بار یہ حکومت کہہ رہی ہے مولانا عبدالجیل جان صاحب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا کہ اگر تئیس مارچ کو آپ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو سر یہ تئیس سے چوبیس کر ریا جائے چلے تئیس کا ایک دن ہے قومی دن ہے سب لوگ ہوتے ہیں یا تئیس مارچ ہی آپ سمجھتے ہیں یہی ہوگا اور یہی فیصلہ پی ڈی ایم کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہی ہوگا میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے یہ ارز کروں گا کہ ابھی جو انہوں نے تیس سو ساٹھ ارب روپے کا منی بجٹ پیج کیا ہے اور پھر اس میں دو سو پندرہ ارب روپے کی سب سٹیڈیلیوں تھی وہاپس لے لی ہے اور ہر چیز پہ سترہ فیصل چیکس لگایا ہے تو کیا یہ عوام پر اس کا برادہ اثر نہیں پڑے گا مجھے اس کا سواب دینا ہے سرکاری لوگ جو آتے ہیں ٹی وی پر آپ کے ساتھ ٹاک شو کرتے ہیں جھوٹ بول کر چلے جاتے ہیں جھوٹے اداد شمار پیش کر کے چلے جاتے ہیں کم از کم قوم کو تو جھوٹنا بولا جائے نا حقیقت بیان کی جائے کہ جو کرزیں دوہزار اٹھارہ ستارہ میں تھے اور آج کیا پوزیشن ہے پھر کرزوں کی مد میں انہوں نے کیا اقدامات کی ہیں جو کرزیں لیے ہیں تو کیا نوازشریف کی حکومت میں جب کرزیں لیے گئے تو وہاں پر تو موٹر وے بنے ہیں پراجیک بنے ہیں ترکیاتی کام ہوئے ہیں یہ مجھے کوئی بتائیں کہ کوئی سنگل کام کیا ہوئے انہوں نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ہے مافیا ان کے گرد جمع ہے سارے لوگ ان کے گرد چینی مافیا آٹا مافیا میڈیسن مافیا سارے ان کے گرد جمع ہے اور عمران خان اس کو اینارو بار بار دے رہا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تیس مارج کا تو تیس مارج ہم صبح 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 صحیرے نہیں آ رہے ہیں تیس مارج ہم نکلیں گے اپنے اپنے شہروں سے نکلیں گے سرائیتی سیر آئیں گے پلستان سے آئیں گے پشاور سے جائیں گے تو پہنچے گے تو شام کا وقت ہو جائے گا نزیق ہو جائے گا تو شام کے وقت ہم اپنی آواز کو پوری دنیا میں جو اس انہوں نے یہ اپنی حکومت کے حوالے سے جو تاثر قیم کیا ہوئے ہیں ہم قوم کو بتائیں گے کہ قوم کو جس انداز میں یہ زبا کر رہے ہیں لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں لوگ دریابودر ہو رہے ہیں تو لوگ لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کو گرہ جا رہا ہے لوگوں کی مارکیٹوں کو گرہ جا رہا ہے مسجدوں کو گرہ جا رہا ہے اس کام سے اس کو منتخب کیا تھا نہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے پہنے لکوامی ایجنڈا ہے اس پہنے لکوامی ایجنڈے کے تحت اب یہ لوگ ملکی معاشی اقتصادی صورتحال کو بھی تباہ کر کے رکھ چکا ہے انہوں نے رکھ لیا ہے اور آپ یہ آستہ آسا بڑھ رہے ہیں اپنے مقاصد کے طرف لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دیے گی ہم تیس مارچ کو آئیں گے تو تیس مارچ سے پہلے پہلے یہ حکومت نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتا دیں انکشاف کا لوگ چلیں سر یہ 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 بڑا اہم انکشاف ہے مولانا صاحب آپ کہہ رہے تیس مارچ سے پہلے یہ حکومت نہیں ہوگی ہم نے یہ والی دیٹ جو ہے مولانا صاحب وہ ہم نے بہت زیادہ لی ہیں ججرہ والا کے جلسے سے پی ڈی ایم کا پہلے جلسے سے ہم ڈیٹ لے رہے ہیں حکومت جانے کی جلسے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اب تو خود نون لیگ کے رہنماؤں سے جب پوچھا جاتا ہے دوستوں سے وہ کہتے ہیں ہم تو اب اس حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتے یہ حکومت مدد پوری کرے لوگ اپنا پورا کریں یہ بہترین یہ بہترین طریقہ ہے نا بلدیاتی الیکشن میں آپ آئے ہیں آپ بلدیاتی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے تو اس کے باوجود آپ کو کامیابی یہ ایک طریقہ کار اس ملک میں جمہوری حکومتوں کے آنے اور جانے کا ہونا چاہیے